جیو نیوز کے پروگرام ہم عوام نے اپنے خصوصی شو میں سرکاری افسران سمیت معاشرے کے مختلف طبقات کو عوام کے سامنے پیش کیا اور عالمی نویت کے اس اہم مسئلے پر بات کی پاکستان میں گزشتہ تین سال سے ان ستادے پولیو ایمرجنسی نافذ ہے مگر آلہ سطح پر غیر سنجیدگی نے پاکستان کو آج دنیا کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو پولیو کی لانت سے نجات کے لیے کام کرنا ہوگا ذمہ داری والدین کی، ذمہ داری عوام کی، ذمہ داری ہمارے سوشل ورکرز کی، ٹیچرز کی، اماموں کی، خطیبوں کی اور پھر آ جائیں ہمارے محکمات کی یہ سب جب ذمہ داری سے کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں ایک طرف پولیو کی ذت پر ہمارا مستقبل داؤں پر لگا ہوا ہے تو دوسری طرف عالمی برادری پاکستان کے لیے ویزا پولیسیاں سخت کرنے کے لیے پرطول رہی ہیں ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اوپر پابند کیا ہمیں کہ آپ سیٹیفیکٹ لے کے امیونیزیشن کا تو یہ ابھی سٹارٹ ہے تمام چیزوں میں تو یہ ہماری الارمیگ پروگرام میں انصداد پولیو کے خاطر ممبر اور مسجد کے استعمال پر بھی بات کی گئی جس پر پتا چلا کہ انصداد پولیو کے اداروں کا اس طرف اب تک دہان ہی نہیں گیا ہمیں ہماری مسجد میں کبھی کسی نے کوئی پیمفلٹ لاکہ اس موضوع پر نہیں دیا کہ اس موضوع پر آپ بات کریں شو میں پولیو ورکرز کو ملنے والے کم پیسے اور دہشتگردی کا شکار ہونے والے پولیو ورکرز کے گھر والوں کے ساتھ حکومت کی روایتی بے حیثی پر بھی بات کی گئی دیکھیں ایک ٹیم جو کر رہی ہے کام اس کو ڈھائی سو رپے پڑھ دے دیتے ہیں دور ٹو دور جا کر جو ایک پولیو ورکر کام کر رہا ہے اس کو ڈھائی سو رپے ملنے والے اس زمانے میں جب ایک مزدور کی کم از کم دیاری جو ہے دن کی وہ پانچ سو رپے ہیں اس پروگرام میں یہ بات سامنی آئی کہ جب تک اقتدار کے عالی ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے سنجیدہ اور تھوز بنیادوں پر اقوامات نہیں کیے جائیں گے اس لانت سے چھٹکارہ مشکلی ہی نہیں ناممکن ہے ٹیم ہم عوام کے ساتھ مسعود رزا جیو نیوز کراچی موسیقی